اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں منیکیور اور پیڈی کیور کے بہت زبردستی ریمیڈی اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا فیس بیک لگانے سے آپ کی سکن بلکل ایون ٹون پہ آ جائے گی اور کیسے آپ اپنی سکن کو گھر پہ ہی گلو دے سکتے ہیں اور بہت ہی کم انگریڈنس میں آپ اپنی سکن کو لائٹننگ برائٹنگ اور اس کے ساتھ ایون ٹون پہ لے کے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی سکن اگر ایون ٹون پہ ہے یا سردی کی موسم میں آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی زیادہ ڈرائنس ہے اگر آپ کی سکن گلو نہیں کر رہی اگر آپ کی سکن کے اوپر پیچز ہیں اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت ہی بلیک ہو چکے ہیں اگر آپ کی نکلز بلیک ہیں یا آپ کی ایڈیاں پھٹی ہوئی ہیں یا آپ کی سکن کے اوپر ٹیننگ آ چکی ہے سردی کی وجہ سے یا سورج کی شماؤں کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی زیادہ ٹین ہے تو یہ ریمیڈی آپ کے ہی لیے ہے اس کے لیے نہ تو آپ کو پالر سے کسی مہنگے سے مہنگے پیڈی کیور کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی مینی کیور کی اس کو لگانے کے بعد آپ کی سکن بلکل ایون ٹون پہ آنا شروع ہو جائے گی اور نہ تو آپ کی سکن کے اوپر کوئی ریشز رہیں گے نہ ہی ٹین رہے گی اور نہ ہی ڈرائنس رہے گی ایک دفعہ کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن میں کتنا زبردستہ فرق آنا شروع ہو چکا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بلکل ایون ٹون پہ رہے اور میرے جیسے ہو جائے تو آپ اسی طرح کی ریمیڈیز کو استعمال کیا کریں آپ بدل بدل کے اگر ریمیڈیز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن کسی بھی چیز کا عادی نہیں ہوتی اور آہستہ ایسا آپ کی سکن بلکل الگ ٹون میں جانا شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ کونس کونس انگریڈینٹس ہم اس میں ایڈ کریں گے اور کس جگہ ہم نے یہاں پہ اس کو کس طرح فالو کرنا ہے آپ آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پوری ویڈیو نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی فرق ہی نہیں پرتا ہے یہاں پہ ہم نے ایک آلو لینا ہے آلو میں آپ کو پتا ہے اس میں بلیچنگ ایجنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی سکن کو لائٹننگ اور برائٹننگ کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی میل کچل اس کو ریموو کر کے آپ کی سکن کو بلکل ایون ٹون پہ لے کے آتا ہے اور گھر کی ریمیڈی ہے اور اس میں آپ بلکل کم انگریڈینٹ سے استعمال کر کے اپنی سکن کو میل کچل سے بچا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیسے دیں آدھے آلو کو ہم نے کرش کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک سٹینر اس کو سٹین کرنے کے لیے ایک اپرے کا استعمال کریں گے آپ سٹینر کی مدد سے بھی اس کو سٹین کر سکتے ہیں آپ نے آلو کا جو یہ کرش کیا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک سے ڈی ٹیبل سپون یہاں پہ ہمیں پانی کا چاہیے جس کے ساتھ ہم اپنے مینیکیور اور پیڈیکیور کی تیاری کریں گے یہ آپ کی سکن کو بلکل بلیچنگ کرے گا آپ کی سکن کے اوپر ایچنگ بلکل نہیں ہونے دے گا اگر آپ بزار کے پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی سکن کو بلکل ڈیمیج کر دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بلکل میری طرح ہو جائے تو آپ بھی گھر کی ریمیڈیز کا استعمال کیا کریں یہاں پہ ہمیں ایک ٹیبل سپون آلو کے جوس کا ہمیں مل گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں بیکنگ سوڈے کا استعمال کریں گے کھانے کا سوڈا جسے کہتے ہیں یہ آپ کی سکن کو بلکل ٹائنگ ریموف کرتے گا آپ کی سکن کو پر سے میلکو چیل کو دور کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو پر بہت ایک گھٹنا سے ورڈ کر کے آپ کی سکن کو بلیچ کرے گا اس جو ریمیڈی کو ہم تیار کریں اس کو آپ نے ہاتھوں اور پاؤں پہ اور نیک پہ استعمال کرنا ہے فیس پہ آپ نے اس کو بلکل استعمال نہیں کرنا یہ آپ کی ہاتھوں کو اور پاؤں کو بلکل آپ کے چہرے کے کلر کے جیسا ایون ٹھون پہ لے کی آئے گا یہاں پہ ہم نے اس میں ایڈ کریں گے ہاف لیمن لیمن میں آپ کو پتہ ہے نیچرل کولیچن ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کو بہت گھٹنا سے ورک کر کے ہماری سکن کو لائٹنگ اور برائٹنگ طرف لے کے جاتا ہے آپ نے اس کو اس میں شامل کرنا ہے یہ ہاں پہ آپ کا یہ مینیک اور پیڑکور کا فیس پیک بہت زبردستہ ریمیڈی تیار ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو اپنے چہرے پہ نہیں لگانا اپنے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ اس کو لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جس لیمن سے لگانا ہے اسی کے تا ساتھ ہی اس کو ربنگ کرنی ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تاکہ یہ آپ کی سکن کو پر لگے اور آپ کی سکن کو بہت ہی لائٹنگ اور برائٹنگ کرے آپ نے ایک بریش کی مدد سے اچھی طرح سے آپ نے ہاتھوں پہ اور گردن پہ اور پاؤں پہ اس کو لگا لینا ہے اس کے بعد دینا آپ نے اس کی مساج کرنی ہے تقریباً 5 منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً 15 منٹ کے لیے اس کے بعد جو آپ کے ریزرٹس ملیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اس نے کتنی گڈنس سے ورک کر کے آپ کی سکن کو لائٹنگ اور برائٹنگ کیا ہے اس ریمیڈی کو ہر سکن ٹائر پہ یوز کر سکتا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن اونیون ٹون پہ ہے تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن اویلی ہے یا کومنیشن ہے کسی طرح کی بھی سکن اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ہفتے میں ایک سے دو دفعہ استعمال کیجئے گا یہاں پہ آپ میں اس نے 15 منٹ چھوڑ دیا تھا آپ اس کو واش کریں گے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کسی طرح کہ ہم نے پروڈٹ کا استعمال نہیں کیا کتنی نیچرلی انگریڈنس کا استعمال کر کے ہماری سکن بالکل ڈرائنس ختم ہو چکی ہے جتنی بھی ریڈنس تھی یا ڈرائنس تھی یا در سکن کی لیئر تھی وہ بالکل اتر چکی ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آپ کی سکن کتنی زیادہ گلو کر رہی ہے اور دوسرا فیس پیک ہم آپ کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کو کسی بھی سکن ٹائپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے مسور دال لینی ہے مسور دال کو آپ نے اچھی طرح سے کسی بھی گرینڈنگ جار میں ڈال کے اس کو پیس لینا ہے یہاں پہ اس کا پورڈر تیار ہو چکا ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ ہم اس کا پورڈر استعمال کریں گے یہ آپ کی سکن کاؤپر فیشل کا کام بھی کرے گا جو کہ ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے یہاں پہ ہم استعمال کریں گے چاول کا آٹا یہ بلکل فائن ہونا چاہیے کیونکہ ہماری سکنہ اگر آپ کی سکن بھی سینسٹیو ہے تو اس کے اوپر یہ ربنگ کریں گے تو یہ بہت زبردہ سکربر ہوگا اس کو آپ کوڑین اپنی ہر پروڈکٹ میں استعمال کرتے ہیں اس میں ویٹمن بی تھری ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں جار لیں گے حلدی کے دو سے تین پینچ آپ کو پتہ ہے حلدی انٹی بیکٹریل ہوتی ہے جو کہ ہماری سکن کوپر بہت گھٹنا سے ورک کرتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی میں آپ کو پتہ ہے نیچرل بہت زبردہ انٹیم بلیچنگ ہوتی ہے جو کہ ہماری سکن کو لائٹنگ اور بریٹنگ کرتی ہے اس کی بلیچنگ کو ہم اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس میں ویٹمن سی کا ایڈ کریں گے ویٹمن سی کے لیے ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں اس میں لیمن ہاف لیمن ہم نے اس میں سکوائر کر دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیسے نے کتنا زبردست ہمارا یہ فیس پیک تیار ہو چک ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے فیس کو اور ہاتھوں کو اور پاؤں کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے پہلا سٹیپ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور دوسرے سٹیپ میں ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں اس کو آپ فیس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو پہلا سٹیپ تھا اس کو آپ نے ہاتھوں پہ نیک پہ اور پاؤں پہ استعمال کرنا ہے بلکہ اس کو چہرے پہ بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے جیسے ہم پولر جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ فیشل کرواتے ہیں مینی کیور کرواتے ہیں پیڈی کیور کرواتے ہیں اور تمام کے تمام سہولیات ہمیں بہت ہی ایکسپینسیو پڑتی ہیں اس کے بعد آئیستہ آئیستہ ہمارے سکن وہیسے ہی ٹون پہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے سارے پیسے ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ جو ضائع ہوتا ہے وہ ہماری سکن کا ہوتا ہے ہماری سکن بیوری طرح سے ڈیمج ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ گھر کی انگریڈینس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن بالکل بھی ڈیمج نہیں ہوتی اس بات کی ہم آپ کو گھرنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ گھر کی چیزوں کا استعمال کر کے اپنی سکن کو لائٹنگ اور برائٹنگ کرتے ہیں تو اس سے بہتر بات کوئی ہے ہی نہیں سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے کسی بھی فیس واش سے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد 15 to 20 منٹ کے لئے اس کو ریسٹ پر چھوڑ دیں گے جتنی بھی ٹین ہوگی جتنی بھی ڈیٹ سکن ہوگی جتنی بھی وائٹ ہیٹس ہوں گے بلیک ہیٹس ہوں گے پورٹس کے اندر ڈسٹ ہوگی پولوشن ہوگا اگر کسی طرح کی بھی پرابلم کو آپ فیس کر رہے ہیں تو آپ کی سکن بلکل نیٹ اینڈ کلین ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی سکن کے تمام مسائل حل ہونے والے ہیں اس کو لگانے کے بعد آپ نے 15 منٹ کے لئے اس کو ریسٹ دے دنی ہے اس کے بعد ہلکی سے آپ نے ربنگ کرنی ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اس کے بعد آپ نے ٹھنڈے پانے سے اس کو واش کر لینا ہے اور ایک ہی واش سے آپ دے ستیں ہماری سکن کتنی زیادہ گلو کو ریفلیکٹ کر رہی ہے ایسے گلاس سکن ہو چکی ہے اور گھر کی ریمیڈی سے ہم نے اس کو تیار کیا تھا اگر آپ کی سکن کسی بھی پرابلم کو فیس کر رہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اسی طرح کی مور ریمیڈیز دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے اور دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ